شروع کرتا ہوں اس پارک پروردگار کے نام سے جس کے غفظہ قدرت میں آپ کیوں اور میری جان ہے سنتے کانو دیکھتی آنکھوں کو آپ کے مزبان شیراز کا سلام پہنچے ناظرینِ غرامی پاکستانی بلیسٹک مزائل شاہین تھری دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی بلیسٹک مزائل شاہین تھری کے بارے میں ناظرینِ غرامی آج سے پہلے آپ نے بہت سارے مزائلوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا لیکن آج میں جس پاکستانی بلیسٹک مزائل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں سن کر آپ یقینی طور پر پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے دوستو شاہین تھری پاکستان کا جدید تری درمیانی حد زرب والا بلیسٹک مزائل ہے جس کی رینڈ دو ہزار سانس اپچاس کلومیٹر یعنی کہ ایک ہزار سانس سو میل ہے اور یہ اپنے حد دف کو بائیس ہزار دو سو چھبیس کلومیٹر فی گھنٹا کی آواز سے اٹھارہ گناہ زیادہ تیز رفتاری سے تباہ کر سکتا ہے ناظرین محترم اس رینڈ اور افتار کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سے جنگ کی صورت میں شاہین تھری بلیسٹک مزائل دیلی کو صرف تین منٹ میں نشانہ بنا سکے گا اور بھارتی فوج کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا دوستو اس کے علاوہ شاہین تھری مزائل سے بھارت کے ان سب سے دور دراز فوجی اڈوں کو بھی صرف پندرہ منٹ میں تباہ کیا جا سکے گا ناظرین محترم جو کہ جزائر نکوبار انڈومان میں واقع ہے پیارے دوستو یہ شاہین بلیسٹک مزائل سلسلے کا تیسرا مزائل ہے جس کی خاص بات اس میں ٹھوس اندن کا استعمال ہے اس سے بے یک وقت کئی وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے جو رویتی بھی ہو سکتی ہے اور غیر رویتی یعنی نیوکریائی بھی دوستو جبکہ ان کا مجموعی وزن ایک ہزار کلو گرام تک ہو سکتا ہے دوستو شاہین بلیسٹک مزائل کی تیاری نیسکوم اور سپارکو سے وابستہ پاکستانی انجینئرز اور فائنسدانوں نے مشترکہ طور پر کی ہے جبکہ پاک فوج نے اس کا پہلا تجربہ نو مارچ دوہزار پندرہ میں کیا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا ناظرین گرامی اس کے فوراں بعد شاہین بلیسٹک مزائل کی تیاری بھی شروع کر دی گئی یہ زمین سے زمین تک سرفیس ٹو سرفیس مار کرنے والا بلیسٹک مزائل ہے جیسے متحرک لانچر کے ذریعے حدب کی سمت کو داغا جا سکتا ہے ناظرین محترم اس کا ٹھوس اندن والا راکٹ دو سے زائد مرحلوں میں چلتا ہے اور دورانے پرواز یہ پچاس ہزار میٹر سے بھی زیادہ کی بلندی پر خلاقے بہت قریب پہنچ جاتا ہے واضح رہے کہ بھارت میں مزائل سازی کا پروگرام بھرپور انداز میں جاری ہے جس کے وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بھوری طرح سے بگڑ چکا ہے پیارے دوستو دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس توازن کو بحال کرنے اور خطے میں امن و قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے ہتھیار موجود ہوں جو بھارت کی جانر سے حملے کی صورت میں مؤثر جواب دے سکیں ناظرین غرامی شہین تھری بلیسٹک مزائل بھی پاکستان کی انہی کوششوں کا حامل ہے جس کا مقصد دفاع وطن کو ناقابل تسکیر بناتے ہوئے دشمنوں کو موت اور جواب دینا ہے پیارے دوستو اگر آپ بھی اپنی پاک آرمی اپنی ایرفورس سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹس سیکشن میں پاک فوج زنداباد پاک آرمی پائند آباد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نارا ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ دشمن کو پتا چل سکے کہ پاکستان زنداباد ہے پاکستان پائند آباد ہے دوستے اس کے ساتھ ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو ہمیشہ اپنی خاص خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ ان میں غسلہ حمد اور جواں مردی اور بھی زیادہ بڑھ سکے کیونکہ وہ ہمیشہ سے آپ کی جان کے محافظ ہیں پیارے دوستو اگر وہ آپ کی جان کے محافظ ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ انہیں ہمیشہ اپنی خاص خاص دعاوں اور ہمیشہ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئے ویڈیو تاکہ لیے جہازے دیتیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نکمان